نیو کراچی سنتیرے کی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ متاثرہ امارت زمین بوس ہو گئی ملبے کی زد میں آکر چار فائر فائٹر جاں بہا تیرہ افراد زخمی اسپتال منتقل فائر برگیٹ حکام کے مطابق کی ایم سی کے فائر فائٹر سکولنگ میں مصروف تھے گورنر صد کا نوٹس ایڈمینسٹریٹر کراچی رکٹر سیفور ایمان سے رابطہ کر کے زخمیوں کو فوری طبیعی انداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی دو روز میں چار نرخواستیں پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاج سے منظور عدالتی اصلاحات مل سپریم کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر چیف جسٹس کی سمراہی میں آٹھ رکنی لارجر منچ آج سماعت کرے گا جسٹس اجاز الہسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مزاہد نقوی اور جسٹس محمد علی مذر مینچ کا شاہد صاحب جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس حسن نظر عزبی اور جسٹس شاہد وحید بھی مینچ میں شامل ہیں افاقی حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر مل کے بھرپور دفاع کا فیصلہ پارلیمنٹ کی کاروائی عدالت کے سامنے رکھی جائے گی وزیر آزم کی زیر سدارت قانونی ٹیم کا اجلاس، عدالت کی طرف سجاری نوٹریسٹس پر مشاورت وزیر آزم نے آج وفاقی کامیدہ کا اجلاس مؤخر کر کے اتحادی رہنماؤں کا اجلاس ملالیا عدالتی اصلاحات مل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے لیے آٹھ فکنی بینچ کا خیاب پاکستان بار کاؤنسل نے ہتال کا اعلان کر دیا چیرمین بار کاؤنسل حسن نظر پاشا کہتے ہیں آٹھ فکنی بینچ میں سینئر جنس کو شامل نہیں کیا گیا پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز کے عدم فرہمی حکم عدولی خرار سپریم کورٹ نے گورننسٹیٹ بینک اور سیکریٹری خزانہ کو حکومت کے پاس موجود رقم کی تفصیلات کے ساتھ چودہ اپیل کو طلب کر لیا ایٹارنی جنرل سیکریٹری الیکشن کمیشن سبے تمام متعلقہ عہد داران کی بھی طلبی چیف جسٹس کی کارروائی کی وارننگ دو ٹیسز میں کہا دارتی حکم عدولی کر دے اور اکسانے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے الیکشن کب ہوں گے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی ملکی تاریخ میں کبھی الیکشن پیسوں کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوا صدر مبلکت عارف علوی کہتے ہیں جمہوریت چلتی رہے گی ماشاءاللہ کسی صورت نہیں لگنا چاہیے وزیر آزم سے کوئی نیجی ملاقات نہیں ہوئی میرے سیکیروٹین چارج افتخار گھومت کو اغوا کر لیا گیا عمران خان کا الزام ٹوئٹ میں لکھا یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے نواز شریف کو پی ٹی آئے کو کچلنے کی اقین نہانی کروا دی گئی ہے علی عمین گنڈاپور کو بھی اغوا کیا گیا ڈی پی او نے جج کو بتایا توہید عدالت مرداش کر لیں گے لیکن اوپر سے اقامات آنے پر علی عمین کو تحویل میں لینا ضروری تھا سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے سردار تنویر علیہ السلام کی ناہلی کے خلاف نرخاص خارج کر دی اپیل کے ٹائٹل پر وزیر آزم لکھنے پر چیف جسٹس کا اظہار مرحبی ریمارکس دیئے نئی اپیل لائیں یہ سپریم کورٹ ہے مساق نہیں سردار تنویر کے وقلہ نے ندرسانی نرخاص نائر کر دی سمات آج ہوگی سیدھر وزیر خانہ فاروق احمد نئے وزیر آزم کے انتخاب تک ذمہ داریاں نبھائیں گے وزیر خزانہ اسحاگڈار کا آئی ایم ایف حکم سے آلہ سطح پر ورچول رابطہ ڈیریکٹر آئی ایم ایف کے مطابق سٹاف لیول محایدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے اس کے بعد محایدہ بورڈ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اسحاگڈار کہتے ہیں حکومت تمام پیشگی شرائط پر عمل درامت کر چکی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں عمران خان سچ جانتے تھے جانتے موچتے اندت کے دوران مشرا بیوی سے نکاح کر لیا وجہ وزیر آزم بندے کی پیش گوئی تھی نکاح خان مفتی سعید نے بیان حلفی میں بھرنا پھوڑ دیا بتایا کہ پہلا نکاح یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو ہوا فروری میں دوبارہ رابطہ کر کے نکاح پڑھانے کا کہا گیا عمران خان نے خود بتایا کہ پہلا نکاح غیر شرعی تھا مفتی سعید کے مطابق ایک خاتون نے خود کو مشرا بیوی کی مہن ظاہر کیا دیکھا کہ تمام شرعی شرعیت مکمل ہونے کا بتایا مگر بعد میں معاملہ برعکس نکلا جس کے بعد دونوں کو بلائیا اور نکاح دوبارہ کروایا مزدار کرپشن کی آجاب اور غضب کہا دی تولسہ میں انیس سو بیاسی میں جال سازی سے زمین ہتھ آئی چار سو تیرہ کنال سرکاری ارازی عثمان مزدار کے نو ماہ کے بھائی ایوب کو ایلارٹ کی گئی ہتھیائی گئی ارازی میں اپنا نام شامل کر آیا دوڈفیکیشن جاری کرنے کی منظوری بھی خود ہی دے دی کراچی میں سوپر ہائیوے دھنی بخش گوٹ و شہریوں کے تشدد سے ڈاکو حلاق پولیس کے مطابق دوبال زبان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر تشدد کر کے مار ڈالا ملزم کا ساتھی فراد حلاق ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ برامل پوشاب میں تین ڈاکو کار سوار کو لوٹ کر فرا متاثرہ شخص سے تاقب کر کے کار ڈاکو کی موٹر سائیکل سے ٹکرا دی تین ڈاکو موقع پر ہی نم توڑ گئے گجرات میں لیندین کے تنازے پر دو گروپوں میں فائرنگ چار افراد حلاق ڈین زخمی زخمیوں کی حالت تشویشناک فائرنگ کردے والے ملزمان فرار ہو گئے موسیقی